اسلام علیکم معزیز ناظرین تلنگانہ بریکنگ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آج رین بزار حدود میں کورٹن سیرچ گزراب ہوپل آئی پیس نے نئے پول لیمٹس میں راڑی شیٹروں کی چیکنگ زفر پہلوان کے گھر چیکنگ ہوئی گزشتہ دنوں میں راڑی شیٹروں کے ختل کی وارداتیں پیش آئی ہیں اسی کے سلسلے میں تمام راڑی شیٹرز کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کی چیکنگ اور کانسلنگ کا پروگرام مناخت کیا گیا چھوٹا پل ایڈیے میں پورے پولیس آفیسرز کے ساتھ یہ پروگرام عمل میں آیا ایک مقصد راڑی شیٹرز کی چیکنگ ہے اور دوسرا مقصد عوام کو یہ اتمنان دلانا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ہے اب تک رین بزار میں جملہ تیرسٹ راڑی شیٹرز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا پولیس اپنی ذمہ داری کے ساتھ اویے کاروائی انجام دے رہی ہے آئیے آگے کی تفصیلات جانتے ہیں ڈی سی پی گجروب اوپل آئی پی ایس کی زبانی مزید خبروں کے لیے تلنگانہ بریکنگ نیوز سے جھوڑے رہے اور ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کر لیں راؤڈون ایریا میں کوئی ایسے علاقہ ہے جس میں افنسز ہوئے پہلے بھی روڈی افنسز ہوئے اور ریسنٹلی کچھ مرڈرز بھی ہوئے یہاں پہ اور گینگ ریول کرسٹی پہلے یہاں اس ایریا میں تھے ان ایریا کو ایڈنٹیفائی کیے اور وہاں پورے جو روڈی شیٹرہ ہیں ان کے چیکنگ کرنا اور ان کا کاؤنسلنگ کرنے کا آج ایک پروگرام آج بنا ہے اور رین بزار ایرے کے چھوٹا پھول ایریا میں آج پورے میرچوک ڈیویجن فورس کے ساتھ اور یہاں فورس کے ساتھ پورے پولیس پریزنٹ کے ساتھ یہاں اپریشن کی ہے سر کتنے لوگ پارٹیز کنڈویشن اس میں پورے چالیس لوگ میرچوک ڈیویجن سے اور دو پلٹون یار فورس ہے اس میں اس ایریا میں پورے ایک مقصد ہے روڈی شیٹرہوں کے چیک کرنا دوسرا یہاں آم جنت ہے اس میں بھروسہ پیدا کرنا کہ پولیس ایکٹیو ہے پہ تینات ہے کتے روڈیس کی کونکنٹ کی ہے آپ نے اور کتے روڈیس پہ بھول یا انٹیننٹ کی ہے آپ لوگوں نے پورے رین بزار ایریا میں 63 روڈی شیٹرہ ہیں یہاں پہ اور اس ایریا میں ابھی آئیڈنٹیفائ کے ابھی جاری ہے پورے ایک دو گھنٹے میں پورے چیکنگ کریں گے ابھی ابھی شروع ہوا ابھی تک دو تین گھرہ چیکنگ کریں اور ایک دو گھنٹے کے لئے جائے رہے گا سر چلو